مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے سارے آٹھ سال پہنے جب میرے حضرت اس ملک میں تشریف لائے تھے اور سب سے پہلے وہ یہیں آئے تھے تو انہوں نے مجھے بٹھا تفصیل سے فرمایا کہ دیکھیں میں اس ملک میں آیا آپ نے اور دوسرے اور رفقانے مختلف مقامات پر میرے پروگرام رکھیں تو یہاں کے حالات کے لحاظ سے ضروریات کے لحاظ سے آپ مجھے مشورہ دیں کہ کن موضوعات پر مجھے گفتگو کرنی چاہیے اب ایک شخص جو جہاں دیدہ ہے جو مشرق و مغرب کی سیر کر چکا ہے اور کروڑوں لوگوں سے مخاطب ہو چکا ہے جو سائد میں نظر بھی ہے تجربے کار بھی ہے اس سے غلطیوں کا انکان بہت کم تھا لیکن اسے یہ ضرور سمجھی یہ ایک نئے ملک میں آنا ہوا ہے جہاں نازک حالات ہیں اور جاں کے مسلمان سخت امتحانات سے گزر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کر جائے کہ میں تو واپس چرا جاؤں اور یہاں کے لوگوں کو پریشانیاں ہوں ہاں کیا ضروریات ہیں چاہ تجیہ ہاتھ ہونی چاہیے کن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے تم میں مجھے تو پہلے تکلف ہوا کوئی رائے دینے میں فرمایا جنہی یہ تکلف اتباظوں کا محل بلکل نہیں ہے آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے موضوعات لکھ کر دی جائے کن موضوعات پر مجھے یہاں بات کرنی چاہیے چلانچہ میری زبان سے کچھ الفاظ نکلے کافی دیر کے بعد تو مجھے انہوں نے سادہ کاغذ اور اپنا کلم دیا اور کہا وہ عنوان جنہوں پر مجھے اس ملک میں تمام بیانوں میں بات کرنی ہے وہ آپ لکھ کر دی حیران رہ گیا چلانچہ بمبی میں جو ان کی پہنی تقریر ہوئی اس کا عنوان تھا احترام انسانیت لوگ سننے آئے تھے کچھ لوگ کہ لطائف ستفر بیان ہوگا نفشوندی سلوک کی تاریخ پر بیان ہوگا اور ایسا اڑائیں گے ہم کو کہ بمبی میں ایک ساحل سے لے کر دوسرے ساحل تک ہم اڑتے ہی رہیں گے تصوف کو لوگ ایسی تھی سمجھتے رہے راوری وہ لطیفہ خفی کے اثرار بیان کریں گے اور انہوں نے بات کی احترام انسانیت پر انسان صرف انسان مسلمان نہیں انسان انسانیت انسان ہونے کے ایسیت کے کس قدر احترام کے لائف تو جب وہاں کا بیان پورا ہوا اور بڑا مشکل تھا کس طرح ماں سے حضرت کو لے جانا ان عظام بنایا ہوا تھا تو جیسے ہی ہم لوگ چلے تو جو پولیس آفیسر سوا پر بہت پڑی تعداد میں سیکیورٹی کے لیے تھے ان میں سے ایک آفیسر آیا گاری کے پاس اور اس نے اشارہ چیا میں نے شیشہ کھولا تو اس نے کہا گستاب ہمارے جو چیف ہیں اور جو سینئر آفیسرز ہیں وہ ملہ شاید ہیں تو لوگ تو ڈر گئے تو میں نے کہا تھے ایسا کریں کہ جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں حضرت یہی قریب میں ایک جگہ ہے وہ آفیسرز کو آپ سب کو واہ لے آئیے تو کہاں ٹھیک چار پانچ سینئر آفیسرز مجھے نہیں معلوم وہ کس رینگ کے لوگ تھے وہ کون کا مشرق تھا کون اے سی پی تھا کون ڈی سی پی تھا چار چھے آفیسرز آئے اور انہوں نے آگر حضرت دی کے ہاتھ چھو میں اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اتنا درہ دیا گیا تھا اور ہمزے کہا گیا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتے ہیں صاحب آج آپ میں جو بات بیان کی ہے بھارت کے ہر چپے میں بیان کرتے ہیں اور بھی اسی جگہ واقعات ہوئے ہندو نوجوان دور سے کھڑا تے ہی بات سن رہا تھا میدان کے باہر سے دورتا ہوا آیا جب دعا ہو گئی اور لوگوں نے روکا اس کو پتہ کی کس سرادیہ سے آ رہا ہے تو اللہ نے میرے دن میں ڈالا میتانے تو اس کھونے بلاؤ اس کے باقیت ہے ٹھیک ہوئی گا لگا ہوا تھا اور وہ آیا اور اگر مادت کے پیروں پہ گر گئے بیٹ چوئے اس نے تو بعد میں جاتے کو حضرت کی بڑائی کہ انہوں نے اس کو اپنا کمال قرآن نہیں دیا کہا تھا ملونا آپ نے کتنا صحیح مشورہ دیا تھا میرا کیا مشورہ میرا کیا وجود